موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ علی عمران آیت نمبر 195 نحمدہ ونسلی اللہ رسولہ القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسلی امری ربی زدنی علمان آیت نمبر 195 فستجابا لہم ربوہم سو ان کے پرورتگار نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا خا مردو یا عورد تم سب آپس میں ایک ہی ہو لہذا جنہوں نے ہجرر کی جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے ان کو میں ان کے گناہوں سے پاک کر دوں گا اور ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں بیرے ہی ہوں گی یہ اللہ کے ہاں سے ان کی جزا ہے اور بہترین جزا تو اللہ کی کے پاس ہے یہ اصل میں دعا کی قبولیت کا اظہار کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں گویا ادھر یہ دعا زبان پر آئی ادھر جواب آ گیا اللہ نے دعا کو قبول کر دیا کیا ہے یہاں پہ سچلا گویا فستجابا لہم ربہم تو ان کے پروردکار نے ان کی یہ دعا قبول کی کس طرح قبول کی کیا کہا میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا خوابو مرد ہو خوابو عورت ہو گویا اولو الواب کی طرف سے حق کی تائیر میں دعوے کی شکل ایسے نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی دعا کیا بلکہ انہوں نے دعا کی تھی اور یہ ایک طرح سے ایسے تھا کہ جیسے کوئی اپنی ذمہ داریوں سے اس کی مشکلات سے اچھی طرح واقع ہے اور وہ اس کا اظہار فخر کے ساتھ کرنے کی بجائے آجزی کے ساتھ کرنا ہے اور وہ اگلی پچھلی کتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ آمنہ ہم ایمان لے آئے جو پچھلی ہم نے آیات میں پڑھا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں یہ ان تمام اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد جیسے مراحل سے گزرے اور دشمنان اسلام کے ہاتھوں بہت شدید قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے از اللہ نے کہا فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَعُدِيُ عَمَلَ آمِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ زَاکَرٍ اَوْ اُنْسَا اس آیت کے اس ٹکڑے میں جہاں حوصلہ افزائی ہے وہیں آپ دیکھئے زَاکَرٍ اَوْ اُنْسَا کے الفاظ آئے ہیں اللہ نے کیا کہا اللہ کہا دیتے نا میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا اللہ یہ الفاظ کیوں لے کر آئے زَاکَرٍ اَوْ اُنْسَا سوچئے خوصلہ افزائی میں مزید آگے بڑھ کر اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو اللیدہ مخاطب کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جارے تھے وہ عورتوں پہ بھی توڑے جارے بہت شدید ایسے لرزہ خیز اس کے رونکھٹے کھڑے ہو جائے جسم کے سوچئے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی جس میں مِنْ زَاکَرٍ اَوْ اُنْسَا کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے تو ان خواتین کو کتنی زیادہ حمد ملی ہوگی جو اسلام کی خاطر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کر رہی تھی اور انتہائی شدید قسم کے ظلم کا نشانہ بنی اور اسلام کا کتنا بڑا موجزہ ہے یہ کہ خفار کی یہ تمام ستم رانیاں ایک شخص کو بھی اسلام سے پھیڑنے میں کمیاب نہ ہو سکیں یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور پھر مسلمانوں کو اسلام سے پھیڑ دیا انہوں نے ایسا نہیں ہوا جتنا زیادہ ظلم ہوتا اتنا ہی کمزور اور زیادہ ڈٹ جاتے کھڑے ہو جاتے حمد کا حسلے کا مظاہرہ کرتے ظاہری بات ہے کہ یہ صورتحال اس چیز کا تقاضہ کر رہی تھی کہ اللہ اپنے وعدے میں ان کمزوروں کی حسلہ افضائی کرے اور اس نے حسلہ افضائی کی حضرت اللہ کیا کہتے ہیں تم سب آپس میں ایک ہی ہو ایک ہی ہو سے مراد کیا کہ کیا مرد کیا عورتیں اللہ کی نظر میں ان کے عمال ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مرد ہے تو زیادہ ہے عورت ہے تو کم ہے قرآن نے یہاں ان تمام جاہلیت کے طریقوں کی تردید کر دی جو عورت کو مرد کے مقابلے میں ایک کم تر اور حقیر مخلوق کے طور پر پیش کرتے ہیں نہ ہسٹری میں ماضی میں کسی بھی اللہ کی شریعت میں عورت کی حسیت کم کی نہ ہے نہ ہوگی اللہ نے عمل کے میدان میں دونوں کو ایک ہی پلیٹ میں رکھا ہاں دنیاوی اعتبار سے مرد کو کیونکہ ذمہ داریاں زیادہ دیں لہذا اس کا مقام پھوڑا سا درجہ کے اعتبار سے اس کو زیادہ رکھا لیکن ایکچولی اللہ کی نظر میں دونوں کی حسیت دونوں کا مقام ایک ہی ہے فاللزینہ حاجرو لہذا جنہوں نے ہجرت کی وَاُقْرِجُوا مِن دیارِهِمْ پھر وہ اپنے گھروں سے اللہ کی خاطر نکالے گئے وَاُوزُوا فِي سَبِیلِي میرے راستے میں ستائے گئے وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا لڑے اور مارے گئے اب دیکھیں یہاں پہ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیوں کو ان کی خصوصیات کو کہ جن بندوں کا عجر میں نے رکھا ہوا ہے سنبھال کے جس جن جسے مزدور کی مزدوری سینہ خوش کھونے سے پہلے میں نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو یہ مزدوری ایسی ہے کہ میں دیکھ کر رہوں گا کلیر ہوگی یہ بات تو یہ لوگ ہیں ہجرت کرنے والے گھروں سے نکالے جانے والے میری رہ میں عذیت تکلیفیں برداشت کرنے والے جنگ ہوئی لڑے اور مارے گئے میں کیا کروں گا لَاُقَفْفِرَنَّا آنْهُمْ سَيِّ آتِهِمْ میں ان کو ان کے گناہوں سے پاک کر دوں گا وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْلِنْحَارُ اور انہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس میں نہریں پہ رہی ہوں گی یعنی میں کیا عجرت دوں گا میں کسی بھی کام کرنے والے نیکی کرنے والے مشکت کرنے والے کی نیکی ضائع نہیں کرتا میں ان سے ان کی برائیوں کو معاف کروں گا انہیں باغات میں ہمیشکی کے باغات میں داخل کروں گا اور کیا ہے سوابم من اندللہ یہ اللہ کے ہاں سے ان کی جزا ہے یعنی اللہ کیا کرے گا ان کو جزا دے گا واللہ اندہ غسن السواب اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے اللہ کے پاس ان کا انام ہے گویا بندے جو عامال پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور وہ کتنے ہوتے ہیں اپنی quantity کے اعتبار سے بتائیں quality کے اعتبار سے انتہائی حقیر یعنی اللہ کی مربانیوں اللہ کے فضل اللہ کی رحمتوں کے مقابلے میں بندوں کے عامال انتہائی حقیر ہوتے ہیں اس کے باوجود جواب میں بدلے میں اللہ کیا دے رہے ہیں لا زوال نعمت اللہ نے یہ جو عجر دے رہے ہیں اللہ اس کے لیے ثواب کا لفظ لائے کیا کہا اللہ تن ہے یہ اللہ کے ہاں ان کا انام یہ ثواب کا لفظ لا کر اللہ نے بندوں کے حقیر ترین اعمال کی قدر و قیمت بڑھائی ہے ورنہ ہمارے عمل ذرہ برابر ہیں اور جو عجر ملنا ہے وہ پہاڑوں برابر ملنا اور کیا نسبت ہے ذرے میں اور پہاڑ میں اگر ہم اس کی خاطر برداشت کرتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں سواب من اند اللہ بھی ہے پلس کیا ہے خزانے کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اب اس آیت میں میرے اور آپ کے لئے بہت بھی زبردست سبق ہے بہت اہم سبق ہے وہ کیا ہے کہ آج جو بھی اللہ کے دین کے لئے کوشش کر رہا ہے مشکت کر رہا ہے قربانی دے رہا ہے محنت کر رہا ہے کیا وہ سیکھ رہا ہے کیا وہ آگے سکھا رہا ہے دونوں جگہوں پر اس کو محنت کرنی ہے مرد ہے یا عورد اللہ یہ نہیں دیکھ رہے اللہ نے جنرل کہہ دیا کہ میں ان کا عجر ان کی محنت ضائع نہیں کروں گا میں انہیں ان کا بھرکور صلح اور انام دوں گا بات سمجھ میں آمی تو اب میرے اور آپ کے لئے کیا ہے میدان آمی کس 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 چیز آمی بہترین بہترین انام تو اللہ ہی کا انام تو آپ جو یہ محنت کر کے یہاں آکھے باتتے ہیں لوگ آن لائن ایفرٹ کر کے ٹائم نکالتے ہیں پھر ہم اپنی روٹین میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایک چیز کا عجر جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ میں رکھا ہوا میں دوں گا اللہ ہمیں عطا فرمائے ہمیں لینے والا بنائے آیت نمبر 196 لا يغرن ك تقل باللزین کفر فی البلار اس ملک کے شہروں میں منکروں کا یہ چلنا پھرنا تمہیں کسی مغالتے میں نہ ڈالے اے پیغمبر اور گروہ صحابہ اگلی آیت بھی لے لیں یہ تھوڑا سا رتف ہے پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے عام مسلمانوں سے خطاب مخاطب گروہ کا ایک ایک شخص الگ مخاطب ہے تکلوب اس سے مراد وہ آزادی خودمختاری اور ایک نویت کا زور ہے جو پیغمبر کے منکروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں اس وقت سرزمین عرب میں حاصل ہو یعنی کن کن کو حاصل تھا دشمنان اسلام کو ازادی بھی تھی خودمختاری بھی تھی غلبہ زور بھی تھا کہاں پہ حاصل تھا سرزمین عرب میں اس وقت تک مسلمان بہت کمزور تھے بہت مظلوم تھے اور کفار اپنی طاقت کے بلبوتے پر دندناتے پھیر رہے تھے اور کمزور مسلمانوں پر ظلم دھاتے تھے تو یہاں پہ کیا کہا کہ اس ملک کے شہروں میں منکروں کا یہ چلنا پھرنا اے صحابہ اے نبی آپ کو کسی غلط فہمی میں نہ ڈالے متع ان قلیم یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے چار دن کی چاندنی ہے تھوڑا سا لطف ہے جو یہ منکرین حاصل کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں مسلمانوں کے کمزور ہونے کو ان پہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑ کر ہوگا کیا سم مأوا ہم جہنم ان سب کا ٹکانہ جہنم ہوگا وپئ سلمی ہات اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے اتنی بری جگہ ہے پھر ہوگی آیت نمبر 198 لیکن اللہ زینت تک رب ہوں اس کے برعکس جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لئے آخرت میں ان کے لئے آخرت میں نہروں بھرے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لئے وہ کہیں بہتر ہے لیکن اللہ جنہوں نے کیا کیا زندگی اس شعور سے گزاری کہ بس میرا رب کہیں مجھ سے نراز نہ ہو جائے یہ بہت خوبصورت انداز زندگی ہے جو کسی کو نصیب ہو جائے باتیں کرنا تو بہت ارسان ہے ٹیکٹکلی لے کر آنا بڑا مشکل ہے اللہ کہتے ہیں جو یہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے لئے خوش خبری ہے اس چیز جنات جنات تجری من تحت ان خالدین فی بغات ہیں نہروں برے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس کو اللہ نے کیا کرا دیا نوزول نوزل ہے یہ من اندلہ اللہ کی طرف سے یہ نوزل ہے کیا چیز نوزل جنات تجری من تحت الانحار خالدین فی یہ نوزل نوزل کن کے لئے ہے جنہوں نے اللہ سے درتے ہوئے اس کی نرازگی سے بچتے ہوئے زندگی گزاری نوزل کیا چیز ہوتی ہے جو مہمان آ کے بیٹھتا ہے تو آپ اسے کھانے سے پہلے صد کرتے ہیں سٹارٹر بھی اپیٹائزر سنیکس اس طرح کے جو بھی الفاظ آپ یا کوئی جوس دیتے ہیں آپ کوئی اور چیز دیتے ہیں تو وہ آپ جو پیش کرتے ہیں اس کو نزل ہوتی ہیں اصل کھانا اصل انجوائیمنٹ جو ہوتی ہے مہمان کی جو ہمارے گھار آتا ہے اس کی بعد میں ہوتی مطلب یہ کہ ان کی پہلی ان کو جو پہلی پیش کش کی جائے گی نا وہ اتنے زبردست باغات ایسی زبردست نہروں والے باغات پھلوں پھلوں سے برے ہوئے باغات جن کو ہمیشہ کے لیے ان کی وراثت میں دے دیا جائے گا یہ پیش کیا جائے اس کے بعد انہیں کیا ملنا ہے یہ پہلی مہمان نوازی بتا رہی ہے کہ جب یہ اتنی شاندار ہوگی تو بعد میں جو مل رہا وہ کیا ہوگا سبحان اللہ اصل میں تو جو اتقعو کر کے گیا نا اتقعو ربہم جس نے یہ لائف سٹائل اختیار کر لیا جو اپنے رب سے ڈر گیا ڈرہ اس طرح نہیں اس کی نرازگی سے بچنے کی جس نے فکر کر کے زندگی گزار لی اب وہ کائنات کے رب کا مہمان بن کے جا رہا ہے عام شخص کا مہمان نہیں ہے کائنات کے رب کا مہمان اس کو چھوٹی بات نہ سمجھے یہ بہت بڑی بات ہے مہمان کون ہے کائنات کا رب مہمان کون ہے اتاقع رب ہوں کرنے والا شخص اللہ ہمیں یہ بنا دے اس کٹیگری کے اندر ڈال دے دیکھیں میں پھر روک روک کے ایک ہی بات کی طرف توجہ جو ہم اپنے عمل میں نہیں ڈھال رہے تھے ڈھالنے کی تمنا نہیں رکھتے ہم دعا نہیں کرتے گریہ اوزاری نہیں کرتے اللہ تو یہ ہمیں عطا فرماتے اتاقعو تم اببہ ہوں رب کا مہمان ہو کر جانا اتنی قدردانی دنیا میں کبھی کوئی کسی کی قدردانی کاری نہیں سکتا اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی دنیا کی سو مفادات سو چیزیں ہوتی دنیا کی اور اگر ہوگی بھی تو کتنی ہوگی بہت تھوڑی سے کوئی اخلاص سے کرے گا بھی میں یہ لگا تھی کہ نہیں کرتے گا لوگ کرتے ہیں لیکن وہ کتنا ہوگا مانداری یاد رکھی اگر کسی نے رب کی خاطر اس دنیا کا کوئی نقصان برداشت کیا نہ اس کو نورٹ کہلیں ریجسٹر کہلیں رب کی خاطر دنیا کا نقصان برداشت کرنا رب کی خاطر کوئی فائدہ چھوڑنا رب کی خاطر کوئی مشکت برداشت کرنا رب کی خاطر کوئی تکلیف جھیلنا سبر کرنا بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر اللہ یہ نقصان یہ تکلیف یہ مشکت مشکت ہے یہ کیا ہے اس کے عوض اللہ اس کو بہت بڑا انعام دینے والے اگر یہ چیز ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائنا تو سوچیں ہمارے زندگی جنت بن جائے اللہ فرماتے وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَار جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے جو اس نے تیار کر رکھا ہے نزل تو ہے ہی نزل لیکن جو بعد میں ملنے والا ہے ابرار کے لیے وفاداروں کے لیے وہ اس سے کہیں بڑھتا ہے اللہ ہمیں ان ابرار بندوں میں شامل فرمائے آمین سمامی آیت نمبر 199 وَإِنَّا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وِذِن ریکٹ اور ان وفادار بندوں میں سے بندوں میں سے جو وفادار بندے ہیں اہلِ کتاب بھی خالی نہیں ہیں ریکٹ کلوز بے شک اہلِ کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں تمہاری اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی جو اللہ سے دردتے رہے وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں رہے یہی وہ لوگ ہیں جن کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وہ بہت جلد انہیں مل جائے گا اس لیے کہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا وَإِنَّا مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں پچھلی آیات اور پوری سورہ میں ہم پڑھ کر آئے اہلِ کتاب کے رویے کی شدید نظمت اللہ تعالیٰ نے کیا اب آخر میں ان اہلِ کتاب میں سے جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمار ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ اپنی سابقہ کتابوں پر قائم ہیں اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں اس میں لطیف اشارہ اس طرف بھی اللہ نے ایک ہنٹ دے دی کہ دودھ میں جتنا مکھن تھا وہ نکل آیا باقی صرف چھارج بچی ہے پھوک بچ ہے فرمایا یہ لوگ اپنا وہ عجر اللہ کے ہاں پائیں گے جو ان کے لیے خاص ہے تسلی دی کہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ عجر ملنے میں بہت دیر ہے نہیں جب انہیں عجر ملے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ فسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی ان کو مل گیا سبحان اللہ ان اللہ سری الحساب اللہ تو بہت جلد حساب چکانے والا اسے حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی یہ اصل میں تسلی کا مضمون ہے کہ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے آیت کو دیکھئے وَإِنَّا مِن اَهْلِ کِتَابِ لَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اہلِ کِتَاب میں سے اچھے اہلِ کتاب بھی ہیں جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا اُنزِلَ الْاِلَيْكُمْ اور جو تم پر نازل کیا گیا وَمَا اُنزِلَ الْاِلَيْهِمْ اور جو ان پر نازل کیا گیا اپنی کتابوں پر بھی تمہاری کتاب پر بھی اور کیا کرتے ہیں خوشعین اللہ اللہ سے ڈرنے والے اتنے وفاد آ رہی اور کیا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچ دے اللہ فرماتے ہیں اُلَا اِكَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَا رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جن کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اِنَّ اللَّهَ سَرِ الْحِسَاب یقیناً اللہ کو حصاب چکانے میں دیر نہیں لگتی آیت نمبر 200 یا ایوہ اللہ زینہ آمن اسپیرون اے ایمان والو آخری فتح تمہاری ہوگی اس کے لیے ضروری کیا ہے سبر کرو اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو مقابلے کے لیے تیاری پکڑو اور ڈرھتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس سورہ کی آخری آیت جس میں خلاصے کے طور پر وہ ساری ضروری ہدایات کٹھی کر دی گئیں جو شریعت کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان حالات اور مشکلات سے بہتہ بڑا ہونے کے لیے ضروری تھی جو مسلمان جس میں گیرے ہوئے تھے یہ ہدایات چار چیزیں اختیار کرنے اور ان پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کے لیے نمبر پہلی چیز کیا ہے آمنس بیرور سبر اس کی روح کسی حق پر اپنے آپ کو جمع کر رکھنا چاہیے جتنی مرضی آزمائشیں تکلیفیں مضاحمتیں آئیں خواہ یہ مضاحمتیں تکلیفیں رکاوٹیں اپنے اندر سے آئیں نفس کی طرف سے آئیں یا باہر سے آئیں یاد رکھیں جب تک سبر نہیں ہوگا کوئی انسان چھوٹے سے چھوٹا حقوق اللہ اور حقوق اللہ کا کام نہیں کر سکتا سب سے بڑھ کر اس کو اس بیرور چاہیے سبر چاہیے اور کیا چاہیے سابیروں ثابت قدمی اختیار کرو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اخلاقی حمد آگے بڑھنا اور یہ کب ہوتا ہے سابیروں زیادہ تا جنگ کے موقع پر ہوتا ہے مسلمان وہاں اخلاق اور کردار کا بہترین مظاہرہ کر کے جم جاتے ہیں ٹٹ جاتے ہیں اور تیسری چیز جو ریمان ریمان کی گئی رابط ہے رابط مرابطہ سے ہے پہلی جو اس کا اگر معنی لیں ربط الخیل یہ عربی کے لفظ آتے ہیں جب اس کی دکھ میں ہم جائیں دشمن کے مقابلے میں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ گھوڑے تیار رکھنا پھر موڈرن دور میں ڈرون ایٹم بوم ٹینک اس طرح کے جیسے تھنڈر جو ہمارے تیار ہیں اس طرح کی جدید لیٹس ٹیکنالوجی سے آراستہ چیزیں ان کو تیار رکھنا اس کو ہم بولیں گے روا بیتو مقابلے کے لیے مادی اعتبار سے تیاری رکھو یعنی مسابرت بھی ہے اور مرابطت بھی ہے دشمن کے مقابلے کے لیے اخلاق کی اعتبار سے سابی روا آ جائے گا روا بیتو مادی تیاری رکھو اللہ اللہ کا تقوی ارتیار کرو لعال لکم تکرہون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تقوی اللہ کی مقرر کرتا تمام چیزوں کی اخلاص کے ساتھ نگرانی کرنا دین کا خلاصہ دین کا مقصد یہ چیزیں مسلمانوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ یہاں تکلیر ہوگی بات ٹھیک ہے سبحانک اللہ وابی حمدی کنشرت اللہ الہ اللہ انتہ نستغفیر ونگو علیک السلام ولیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ